موسیقی ہم ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں کب آپ لانا چاہتے ہیں نہیں تو پھر ہم اپنی اسیمیز ریزولف کریں گے ہم آپ کو موقع دیں گے ہم یہ آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف 66 فیصد پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ سینٹر پہ بیٹھے رہیں عمران خان کی حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش عام انتخابات کی تاریخ دیں ورنہ اسمنیاں توڑ دیں گے سیاسی استحقام تک ملک میں معاشی استحقام نہیں آسکتا پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمنیاں تحلیل ہوئیں تو 66 فیصد ملک میں الیکشن ہوگا سات ماہ میں ملک تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا امپورٹڈ حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے یہ صرف مجھے ڈس کالیفائے اور اپنی کیسز معاف کرانا چاہتے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب عمران خان کا سمیوں کی تحلیل بارے عراقین اسمبلی سے ملاقاتوں کا اعلان عراقین اسمبلی کا فوری اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے تحفظات کا اظہار امپورٹڈ حکومت الیکشن نہیں روک سکتی قانونی مشاورت کر لی ہے تحریک انصاف پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت وزراء پارلیمانی سیکٹری معاونین خصوصی کی بھی اجلاس میں شرکت پرویز علائی صاحب نے کل ملاقات کی وزیراعلا پنجاب نے عمران خان صاحب سے اور انہوں نے انہیں اسمبلی توڑنے کے اختیارات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو دیئے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ کب انہوں نے اسمبلی توڑنی ہے یہ اس اعتماد کا مظہر ہے جو کہ پرویز علائی صاحب میں اور عمران خان صاحب میں ہے پرویز علائی نے اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار عمران خان کو دے دیا اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ کا اعلان عمران خان خود کریں گے کاف لیگ نے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمارا ساتھ دیا پورا ملک سیاسی استحکام کی طرف جانا چاہتا ہے پاکستان میں معاشی اور گورنرس کا بہران ہے پنجاب اسمبلی گرانے اور بچانے کی جنگ وزیراعظم شہباز شریف کے لاہور میں ڈیرے نون لی کے سینئر پارٹی رہنماؤ کا مارڈل ٹاؤن میں ہنگامی اجلاس حمزہ شہباز رانہ سناولہ آزم نظیر تارڑ خاجہ ساد رفیق کی اجلاس میں شرکت پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کا حتمی فیصلہ صوبے میں گورنر راج کے نفاظ سمیت تمام ممکنہ قانون اور آئینی آپشنز پر بھی مشاورت ہوئی حکم ران انہوں نے جانا ہے جمہوریت کے ذریعے جانا ہے تو انتخاب کے لیے عمران خان تیار ہے اور آپ کے لیے مولت ہے کہ دونوں اسمبلیاں ٹوٹنے سے پہلے پہلے جنرل لیکشن پر آئیں زمان پارک اور عمران خان سے مذاکرات کریں پرویز علائی کی میں گرنٹی دیتا ہوں کہ ایک سو بیس فیصد وہ اسمبلییں توڑنے کے لیے تیار ہیں عمران خان صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں گے شیخ رشید کا دعویہ الیکشن کی تاریخ پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں پرویز علائی کی گرنٹی دیتا ہوں کہ ایک سو بیس فیصد اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہیں اصل مسئلہ معاشی استحکام کا ہے نالائک حکمرانوں نے جانا ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے عمران خان جب کہیں گے ہم اسمبلی سے باہر نکل جائیں گے کاف لیگ پوری طرح ہمارے ساتھ کھڑی ہے ہم تمام اسمبلیوں کا 65 فیصد حصہ بنتے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی میڈیا ٹاک اسمبلیوں کی تحلیل نہیں چاہتے اگر کی گئی تو الیکشن کے لیے تیار ہیں تحریک ادم اعتماد کے لیے کسی بھی وقت کہا جا سکتا ہے تحریک ادم اعتماد جمع ہوتے ہی اسمبلی کی تحلیل رک جائے گی مونہ سلاحی نے متنازے بیان دے کر حالات کو بدلنے کی کوشش کی پنجاب حکومت نے کرپشن پی انتہا کر دی معابنین خصوصی وزیراعظم اتاولہ تارڈ کی پریس کونٹ نئے الیکشن پر ہماری جماعت متفق ہے کاف لیگ اور پی ٹی آئے ایک ساتھ ہے پی ٹی ایم اسمبلیاں نہ توڑنے کے لیے پاؤں پڑ رہی ہے موجودہ حکومت کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا پاکستان ڈی فالٹ کی طرف جا رہا ہے سینئر سبائی وزیر میاں سم اقبال کی میڈیا ٹاک سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر بحال سپریم کورٹ نے غلام محمود ڈوگر کو کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی ٹریبیونل کا ایک بینچ دوسرے بینچ کا فیصلہ کیسے موتل کر سکتا ہے جسٹس اجازل احسن کے ریمارکس کیس کی مزید سماعت خیر موینہ مدت تک ملتبی سی سی پیو لاہور کی بحالی کے بعد جی آئی ٹی نے کام شروع کر دیا ذرائع کا مطابق غلام محمود ڈوگر نے تمام میمبران کو اپنے آفس بلالیا فورنزک شواہد آنے کے بعد جی آئی ٹی تفتیش کو آگے بڑھائی گی پنجاب کی کچھی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دینے کا فیصلہ وزیراعلا نے کچھی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دینے کے فیصلے کی منظوری دے دی مالکانہ حقوق دینے کے لیے بورڈ آف ریونیو سے حتمی سفارشات طلب وزیراعلا چوہدری پرویز الہی کی زرستدارت آلہ سطح کا اجلاس کہا کہ کچھی آبادیوں میں دس مرلے تک ارازی والے مکینوں کو مالکانہ حقوق دیں گے کچھی آبادیوں میں رہنے والے مکینوں کے لیے اپنی چھت کا خواب پورا کریں گے راجہ ریاض کی بطور اپوزیشن لیڈر تائناتی لاہور ہائی کورٹ میں چالنج عدالت نے راجہ ریاض کی تائناتی کے خلاف سپیکر کو فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا سپیکر قومی اسبلی نے وجہات بتائے بغیر درخواستیں مسترد کر دی پی ٹی آئی سے تعلق کی وجہ سے راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتے عدالت راجہ ریاض کی بطور اپوزیشن لیڈر تائناتی کالا دم قرار دے درخواست میں استعداد سیشن عدالت میں روا سال 92,093 درخواستیں دار ہوئیں زمانت پبلس گرفتاری کی 31,596 درخواستیں دار کی گئیں حیرانسہ کرنے کے خلاف 9,782 سائلین عدالت پہنچے پسند کی شادی کے لیے 2600 سے زائد جوڑوں نے عدالت سے رجوع کیا لاہور نیوز نے تفصیلات حاصل کرنے حساس مقامات پر قائم الپی جی کی دکانیں بند کروانے کا فیصلہ الپی جی دکانداروں کو فائر فائٹنگ، ٹریننگ کرنے کی بھی ہدایت اوگرہ، زلہ انتظامی اور سیول ڈیفنس کی جانب سے کاروائیاں کی جائیں گی الپی جی ایسوسییشن اور دکانداروں کو نوٹسز جاری کر دیئے گا ماز ٹرانزٹ آثورٹی کا میٹرو بس اور ایش ٹرین کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ میٹرو بس کے تمام سٹیشن پر گارز تائینات کیے جائیں گے وزیراعلا پنجاب پرویزلہی نے میٹرو بس سسٹم کی سیکیورٹی کی منظوری دے دی میٹرو بس کی سیکیورٹی پر مہانہ دو کروڑ پچاس لاکھ چونتیس ہزار روپے کا تخوینہ لگایا گیا ہے سیکیورٹی پلان میٹرو بس میں لڑائی جھگڑے توڑ پھوڑ کے واقعات پر بنایا گیا لاہور میں صفائی آپریشن کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں سی او ایلڈیو ایمسی علی انان قمر کی آپریشن ٹیم کے آفیسرز کے ساتھ اہم بیڈک ٹاؤن مینیجر فیلڈ میں ورکرز کی سو فیصد حاضری یقینی بنائیں گلی محلوں میں بھی صفائی تضامات یقینی بنائے جائیں شہر کی صفائی میں کتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی علی انان قمر کی ہدایہ ایف آئی ایری فراڈ میں ملوث بین الاقوامی گروہ کے چوبیس افراد گھر لیے گرفتار ملزیمان میں ایک خاتون بھی شامل ملزیمان بیرون ممالک سرمایہ کاری لوٹری سکیم کی آرڈ میں فراڈ کرتے تھے گرفتار ملزیمان کو مختلف دبانے بولنے پر عبور حاصل ہے کسٹمز حکام نے تین ماہ میں ایک ہزار نو سو چیاسی ملین کا سمگل شدہ سامان پکڑ لیا بائس ٹن تمباکو پندرہ ٹن چھا لیا آٹھ ٹن خوشک دود خبزے میں لے لیا گیا تین سو اٹھاون سمگل شدہ ٹائرز اور آٹھ لکجری گاڑیاں بھی ضبط کی گئیں ٹرافک پولس کی ون وے کے خلاف ورزی پر کاروائیاں جاری راغن پارکنگ پر چونتیس مقدمات درج پانچ سے زائد ڈرائیورز کو وارننگ شہر بھر میں دوستوں سے زائد مقامات پر وارڈنز تائنات سی ٹیو اصد ملی کہتے ہیں کہ غفلت پر اور لاکھ ورواہی پر مقدمات درج کروائے گئے وفاقی حکومت نے آئی جی پنجاب کی یو این میں بطور ایڈوائزر کائناتی کی منظوری دے دی فیصل شہکار منظوری کے بعد دوبارہ پنجاب پولس کا چارج نہیں لیں گے آئی جی پنجاب ایک دو روز کے دوران اہدہ چھوڑ دیں گے قائم مقام آئی جی پنجاب قبر شاہرخ کے پاس ہی آئی جی پنجاب کا چارج رہے گا اور شادرہ کے رہائشیوں کے لیے خوشکبری شادرہ میں ستر کے نال آراضی پر مجتمل چیلڈرن اینڈ فیملی پارک کا افتتاح کر دیا گیا چیئرمن پی اچے یاسر گلانی کہتے ہیں کہ پی اچے پارک میں تمام بنیادی سہولیات فراہم کرے گا شادرہ فیملی پارک کو ایک موڈل پارک بنائیں گے عوام کو بہترین تفریحی سہولیات کی فراہمی افولین ترجیح ہو موسیقی